اسلام علیکم ناظرین جو چینل ہیں یہ ہائیڈل پاور ہے یہاں سے بجلی لوکل مقامی لوگوں نے اس سسٹم کو کیا ہوا ہے اور یہاں سے یہ نیچے وہاں پہ تھربائن لگا ہوا ہے جس سے اس گاؤں تھل کو بجلی ملتی ہے کمراٹ میں تو ابھی ہم پنچکی کی بات کر رہے تھے تو یہ پنچکی کا جو سارا چینل ہیں یہ دیکھ لیں یہ ایک لیا ہوا ہے انہوں نے اور پھر یہ لکڑی کا ایک نالہ بنا ہوا ہے جس نالے کے ترو اس پنچکی کو یہ پانی جا رہا ہے یہ دیکھیں پانی پانی کا روٹ دیکھ لیں آپ یہ یہ پانی کا روٹ ہے اس پنچکی کو جا رہا ہے اور یہ پانی پریشر میں گرتا ہے جن سے ایک نہائیت لذیذ قسم کا آٹا تیار ہوتا ہے جو ہر قسم کے اثرات سے جو کرخانوں میں چکچیوں میں آٹا تیار ہوتا ہے اس سے جدا ہوتے ہیں کیونکہ یہ اس کمراٹ کے خوبصورت پانی کی پنچکی ہیں تو یہاں سے یہ جو گراتے ہیں پریشر پیدا کرنے کے لئے پنچکی میں تو یہ یہاں سے گرتا ہے یہ یہاں سے گرہا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہاں نیچے داخل ہو رہے ہیں اب آئی ہم آپ کو نیچے دکھاتے ہیں یہ یہاں مقامی جو علاقہ ہے تل کمراٹ کا علاقہ تو اس میں یہ آٹا ہے آپ یہاں سے خرید بھی سکتے ہیں آپ کے ساتھ اسلام آباد لاہور پشاور لے جا سکتے ہیں اوریجنل پنچکی کا آٹا جو واقعی اوریجنل ہے اور کمراٹ کی وادی پنچکولا کے تھنڈے خوبصورت پانی سے بنا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں ہم ابھی آپ کو پنچکی کے اندر لے جاتے ہیں تو آپ پنچکی میں دیکھ لیں یہاں پہ مقامی کچھ نوجوان آئی ہوئے ہیں تھاٹا تو یہ بھی دیکھ لیں تو یہ پنچکی کے اندر یہ پنچکی گبائی ہے جو اس کو چلاتا ہے اور یہ اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ یہ آٹا لوگوں کا جو گاؤں کے لوگیں ہیں ان کا آٹا بنا ہوا ہے اور یہ اس پانی سے یہ پنچکی بن رہی ہے اس پنچکی سے دیکھیں اس میں وہ گندم آ رہی ہے گندم جو ہے وہ میدہ ہو رہی ہے اور اس سے یہ لزیز آٹا جو ہے وہ جو بلکل ہائیچینے کاٹا ہے وہ بنتا ہے اوپر اس کو ان بوریوں میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کو پھر باہر لے جاتے ہیں تو یہ مقامی لوگوں نے یہ پنچکی بنائی ہے جو اس پورے گاؤں کی ضروریات بھی کمرات تھل کی پوری کرتی ہیں یہ دیکھیں گاؤں کے لوگوں کی بوریاں جو اپنا گندم دے جاتے ہیں اور یہاں جو بندے بھائی کام کرتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو ان کی لئے بناتے ہیں پہ تیار کر کے یہ لوگ لے جاتے ہیں اور جو ٹوریسٹ حضرات ہیں وہ اپنے ساتھ اس کو خرید بھی کر لے جائے بھی سکتے ہیں یہ بیچتے بھی ہیں اور یہ جو ہے یہاں پہ ان سے بات کر اسلام علیکم اٹھارہ سو پہ ہے یہ بیس کلو دیتے ہیں اور یہ جو ہے ایک بوری آپ کو مل جاتی ہے تو وہاں پہ یہ لذیذ آٹا جو سہیت کیلئے ہر طرح سے ارگینک آٹا یہ یہاں پہ یہ ساری پنچک کی ہے جو اس پانی میں یہ جو کمرات کا پانی ہے حسین پانی کمرات کا اس سے یہ بنتی ہے یہ آج آپ نے پنچکی کی شیر کی اور پنچکی میں آٹا کیسے بنتا ہے اور کس پانی سے بنتی ہے دیکھئے پنچکی کا استعمال شدہ پانی جو ہے وہاں پنچکی چلائی گئی اس پہ آٹا بنا اور اب یہ دیکھ لیں یہ پانی واپس جو ہے اسی طرح اپنے مقام پہ جو ہے وہ دریائے پنچکوڑا میں گر جاتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے یہ جو ہے آج ہم نے آپ کو پنچکی کمرات وادی تھل گاؤں اس کی شیر کرائی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پنچکی کی شیر پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھی ہے شکریہ اسلام علیکم